کیا کرونا کی کیسے سامنے آنے کے بعد آپ کو اپنے گھروں میں سامان جمع کرنے کی فکر کرنی چاہیے کنے؟ ہلو گائز سما ڈجیٹل کی جانب سے میں محمد نین امین بسسٹرنلیسٹ پاکستان میں جب سے کرونا وبا پھیلنے کی خبریں سامنے آئی ہیں تب سے لوگوں میں احتیاط بڑی ہو کے نہ بڑی ہو سامان جمع کرنے کی فکر ضرور بڑھ گئی ہے سما ڈجیٹل کی جانب سے نکالے گئے سروے کے مطابق جب مختلف علاقوں کے دکانداروں اور ٹریڈ یونینز کے بات کی گئی تو ان کے مطابق مارکٹوں میں رش بھی تہاشا بڑھ گیا ہے جبکہ اگر یہی لوگ اپنی اپنی ضرورت کے مطابق اتمنان سے شاپنگ کریں تو نہ رش بڑھے گا نہ سپلائی سائٹ پہ کوئی کمی باقی ہوگی اور اس سے وبا کے پھیلنے کے امکانات بھی بہت کم ہو جائیں گے دکاندار، سوپر مارکٹس، پولٹری فارمرز اسوسییشنز، ٹیری فارمرز اسوسییشنز اور آٹا چکی اسوسییشنز کے بیانات میں جو ایک چیز مشترک تھی وہ یہ کہ اگر ہنگامی بنیادوں پر یہ زخیرہ اندوزی نہیں چھوڑی گئی اور لالچ کرنا کم نہیں ہوا تو اس سے ڈیمانڈ سائٹ پر بہت پریشر بلڈ اپ ہوگا اور سپلائی موتل ہو جائے گی اس کا نقصان یہ ہوگا کہ کچھ لوگوں کے پاس بہت کچھ ہوگا پر کچھ بلکل محروم رہ جائیں گی ایسی صورتحال میں منافع خوروں اور بلیک مارکٹس کو بڑا فائدہ ہوتا ہے آٹا چکی اسوسییشن کے سربراہ نے یہ بتایا کہ جو دکاندار پہلے بیس بوریاں دن کی مانگتے تھے وہ آج دو سو بوریوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور پھر یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو خواہش کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ مارکٹ میں قلت پیدا ہو تاکہ وہ مہنگے داموں میں بلیک میں بیچیں اپنا سامان کمیشنر کراچی کے نوٹیفکیشن کے مطابق صرف شاپنگ مالز، سینٹرز، الیکٹرونک مارکٹس، آٹو مارکٹس اور کپڑے کی مارکٹیں وغیرہ اس کے علاوہ پبلک سپیسز جن میں بیچز، پارکس، ریسٹورانٹس اور چائے کے ڈھابے شامل ہیں وہ بند رہیں گے جبکہ گروسری سٹورز، جنرل سٹورز، کریانہ کی دکانے، دودھ کی دکانے، گوش کی دکانے، سبزی اور پھل کی دکانے اپنے معمول کے مطابق کھل سکتی ہیں اور فارمسیز بھی ان میں شامل ہیں ایک اور بات سوپر سٹورز جیسے کہ کارفور، انتیاز، ڈائیمنڈ، آغاز، بن حاشم، ناہید وغیرہ اپنے معمول کے مطابق کھلے رہیں گے اپنی رائے اور اپنی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کریں اور نیکسٹ ویڈیو سے کے لیے بہت بہت شکریہ